اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیا اللہ ٹھیک ٹاک میں دے سب ٹی ٹاک میں اللہ کا شکر میں بلکہ ٹی ٹاک کو تو آج میری تبیر توری خراب تھی تو میں نے موبائل بھی آف کیا تھا اور واتس ایف سب کچھ آف تھا تو میں نے جیسی موبائل آن کیا اور میں اپنی چینل پر میں نے ویزٹ کیا تو میں نے چینل پر ایک فیک لڑکا تھا ٹھیک ہے اس نے میرے چینل جیسی ای ڈی بنے دی یہ خون آفیشل اس نے میرے آہ ویڈیو پر کمیٹس میں لوگ لوگوں کو اپنے نمبر دیا تھا تو میں حیران ہوں گا کہ لڑکا کون ہے ٹھیک ہے تو میں نے اس کو میسج کیا واتس ایف پر اس سے بات چیت ہو گئی تو مجھے پتا چل کر کہ یہ فیک ہے مجھے پہلے اندازہ تھا کہ فیک ہے لیکن میں مجھے کنفرم کرنا چاہتا تھا کہ فیک ہے یا کیا مسئلہ ہے تو مجھے پتا چل کر کہ یہ فیک ہے تو ویڈیو پلیز شروع سے لے کر آخرت دیکھئے میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے ساتھ میں نے کیا بات چیت ہوئی ہے ٹھیک ہے تو دوستو پ میں آپ کو اس کی جو باتیں وہ دکھاتا ہوں کہ اس کے ساتھ میں کیا بات ہوئی ہے اچھا دوستو میں سب سے پہلے آپ کو اس کی ایڈی دکھاتا ہوں میں نے اس کو اسکرینشارٹ نکال کے لے میں اس کو بل encryت کر دیاoreak یہ آفیشل اس کی ایڈیوی یہ ہے دیکھو اس کے کوئی سبسکرائبر نہیں جتے مطلب اگر ہو ہی تو اس نے سبسکرائبر چپائے اسے کوئی ویڈیو نہیں دیے دیکھتے تو میں اسی پر چاہتا ہوں کہ وہ سی پر آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے اس ساتھ کیا بات کی پر ٹھیک ہے اللہ یہ بند یہ والا بند ہے ٹھیک ہے میں نے اس کو میسج کیا کیا ہے تو اس نے مجھے وایس بیسج کیا ویس جب آپ سنیں ہم ا detected آپ کے باسکیا ہے میں نے اس نے کہا ہے آپ کے بتا سکائٹ ہے تو اس نے کہا کیا ہے وائس بیسج کا چاہیہ چاہیے اس نے کہا اوکے پھر میں نے کہا ٹھیک say پہ میرا کہاں لینے آؤ ان میں ٹھیک ہے تو ہم تھی lista پھر وہ مجھے وائس میں کیا کہتا ہے دیکھیں سنیں آپ بھائی جان ہمارا نمبر تقریباً دس پندر چینلوں پر پہلے ہیں یہ دیکھیں ہمارا نمبر دس پندر چینلوں پر پہلے ہوئے ہیں او ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ جب آپ نے میسیج کرے تو نام مینشن کیا کرے چینل کا اچھا پھر میں نے کیا کہا یو خون آفیشل آپ کا چینل کہتے ہیں جی حکم میں نے اسے کہا کائٹس چاہیے آپ کہاں رہتے ہو اس نے مجھے ریپلے دیا پشاور میں پھر میں نے کہا پشاور میں کہاں مجھے مال چاہیے زیادہ ٹھیک ہے پھر کیا کہتے ہیں وہ اس میں دیکھیں جی بے جان بے جان کتنا مال چاہیے آپ کو زیادہ اگر ہمارے پاس میں ابھی فی الحال صرف وہ کیمیکل ہے گوٹیں چھوٹی بڑی بھی ہیں لیکن گوڑے وغیرہ ابھی نہیں سید کر رہے وہ کسی سے لے کے دیں گے آپ کو وہ بھی اون لائن آپ کی بوکنگ کروائیں گے اچھا کہتا ہے کہ میرے پاس کائٹس نہیں ہے میرے پاس چھوٹے چھوٹے گون سے اور اگر کائٹس چاہیے تو میں کسی سے لے کر آپ کو دوں گا اور وہ بھی اون لائن بوکنگ میں نے کہا مجھے ایک لاکھ کا مال چاہیے کیمیکل اب پشاور میں کہاں ہوتے ہو میں آتا ہوں لینے یار میں اسے بار بار کر دوں کہ پشاور میں کہاں ہوتے ہو پشاور میں کہاں ہوتے تو یہ وہ اس میں کیا کہتا ہے یار بیجان آپ کو ایک لاکھ کا مال ہو گئے کوئی شکائر کا مسئلہ جائے گا تو آپ پیسہ کریں پہلے دو چار پیس کیمیکل کے کوئی پچاس آٹھ گوڑے مگوا گئے تو وہ چند کر لیں اگر پسند آئے تو پھر آپ آ جائیں آپ کو بڑھا لیں اچھا اس کی استاذی کو دیکھو کہتا ہے کہ پیگ لاکھ کا مال زیادہ ہوتا ہے آپ اس سرہ کرو توڑا مال لے لو آپ چک کر لو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اگر ہمارا مال اچھا ہو تو پھر آپ زیادہ لے لینا اب یہ بات نہیں بتا رہا مجھے کہ میں پشاور میں کہاں رہی تو یہ بات کو مطلب تول مطور رہے اور بات کو بتا رہے پھر میں نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے پکس کریں کنکل کے میں نے کہا پکچر سینٹ کرو اتنے ایورڈ پیکر اور ایرکنگ اپلیٹ فائٹر کا پکچر سینٹ کی اور کہتے چیز سو روپے واہ واہ زبردست چیز سو روپے چرخی کریٹ نو سو لگایا ٹھیک ہے جگوار پان سو پچاس واہ واہ پان سو پچاس روپے جگوار زبردست یار کیا بندہ ہے چرخی لبا گیارہ سو ہوا ہوا یہ والے چرخی چورہ سو روپے کی یو سے یو ایسے ست سو روپے پھر میں نے کہا کیا کہا یو ایسے چاہیے جگوار چاہیے جلدی بتاؤ کہتے ہیں کتنی پیس میں نے کہا پانچ جگوار اور پانچ یو ایسے کیا کہتے ہیں ابھی زیادہ سنیں جی بھئی آپ مگوا کے چیک کر لیں اگر آپ کو صحیح پسند آتا ہے مال تو آپ پھر آ جائیں آپ کو ڈیس دے دیں گے آپ لے جانا پھر ایک لاکھ کا جتنا بھی مال چاہیے ہوگا تو ان پیسوں کے اپنے پیسے سنٹ کرنے ہیں جیز کیش کی ایک آکانٹ میں پھر یہاں سے آپ کو بلٹی کروا دیں گے واہ واہ زبردست یا کیا بندہ ہے کہتے ہیں کہ آپ جیز کیش سنٹ کر دیں پانچ پیسیز آپ چک کر لیں اگر آپ کو پسند آ گیا تو پھر آپ ایک لاکھ روپے کا مال لے لے آ جائے ملے اب یہ مجھے ٹھانکہ لگا رہے ہیں پانچ اگوار اور پانچ اسے کہ جو پیسے میں اس کو سنٹ کر دوں گا بندہ غیب ہو جائے گا اچھا پھر میں کیا کہتا ہوں سے پشاور میں کہا ہوتے ہو میں ابھی اپنے بندے کو بیچتا ہوں ابھی کیش دیتا ہے میں نے اسے کہا کہ میں اپنے بندے کو بیچتا ہوں اور وہ کہتے تھے آپ پشاور میں کہاں رہتے ہیں ایڈریس بتاؤ کہتے ہیں نہیں سر سوری تو پھر میں نے کہا کیوں پھر میں نے اسے کہا میں ابھی اپنے بندے کو بیچتا ہوں تو پھر اس نے ویس میں کیا کہا دیکھو ایزا سنے اچھا کہتے ہیں کہ نہیں بھائی جان ہم کسی کو بھی اپنا ایڈریس نہیں دیتے یار کیا کرتے ہو اگر صحیح بندہ ہوتے ہیں میری طرح پھر میں اپنے ایڈریس مجھ سے کوئی بھی پوچھ لیتے کہ پشار میں کہا نہیں تو میں اس کو فل اپنے ایڈریس دیتا ہوں میں بتاتا ہوں کہاں ملنا ہے آجاؤ تو یہ بندہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں یار ہم اپنے ایڈریس کسی کو نہیں دیتے اس بات سے اندازہ ہوگا یا کہ یہ تو بڑا فل فیک بند ہے پھر میں نے کیا پھر تو اب مجھے فیک لگتے ہو ڈر رہے ہو ایڈریس نہیں دیتے کہتے ہیں جی بھائی فیک ہوں ڈائر overweight کہتے ہیں اس کی وہ دیکھو یار کہتے ہیں فیک ہ ہوں مجلب میں فیک ہوں پھر میں نے کہا کہ نے لوگوں کے چینل پر کمنٹس کیوں کرتے ہو؟ لوگوں کے چینل جی سا چینل بناتے ہو اور پھر کمنٹس کرتے ہو؟ میں نے انسےآ 응ose کہا کہ تم لوگ کے چینل جسا چینل بناتے ہو پھر کمنٹس کرتے ہو تو اس کی ویس صرف سنے زبرداز یار کیا ویس کرتا ہے؟ تجھو اب میں جا چلا جا میرے سے کچھ سننا لی نا جا چلا جزا کہ اگر جا چلے جا میرے سے کچھ نہ سن لی تو اس کی بس دلی ہوتی دیش پر میں نے انسےآ تو ذرا مو سے بقواستو نکالو پھر میں تمہیں اپنا زور دکھاتا ہوں کہ میں کون ہوں تم کون ہوں اور اس میسج کے بعد اس نے مجھے بلوک کر دیا ٹھیک ہے اس کی جو ڈی بی تھی اس طرح پتنگ جو پتنگ ہے نا پتنگ اس کی ڈی بی اس پر لگائی ہے تے گئے اور اس نے مجھے ڈائریک بلوک کر دیا کوئی جواب نہیں دیا کوئی مجھے میسج کے پلیئر بھی نہیں کیا اس نے مجھے ڈائریک بلوک کر دیا تو دوستو پلیز یار اس بندی سے دور رہو اور اس کی ڈی جو ہے اس کو رپورٹ بھی کرو اور یہ بندہ فیک بندہ ہے ایسا نہ ہو کہ یہ بندہ آپ لوگ کو مطلب لوٹ لے اور پھر آپ مجھے بلیم کرے کہ یوخان آفیشل تو آپ کا چینل ہے تو میں ابھی سے بتا رہا ہوں کہ یہ بندہ جو ہے فیک میرا ایک ہی چینل ہے یوخان آفیشل میں نے اس پر جو ڈی بی پچھر دی وہ میں نے چینج کر دی میں نے اپنی پچھر لگا دی ٹھیک ہے اس پر میرا اپنی نورسیب نمبر بھی ہے ٹھیک ہے دوست یہ بتانا میرا فرض تھا آپ لوگ کو اور باقی مجھے دعا میں یاد رکھو اللہ پامان